جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا میرے پریویس ویڈیو میں میں نے سنگل ریبن سے روز بنا کے دکھایا تھا آپ کو اس میں آپ کو ڈبل ریبن سے روز بنا کے دکھاؤں گی آپ دیکھتے ہی کتے پیر پر روز بنا رکھے ہیں میں نے ڈبل کولر کے سو گائیس لیٹ گیٹ اسٹارٹڈ سب سے پہلے ہم ریبن کا میزرمنٹ لیں گے تو 12 انچ کی میں نے لی ہوئی ہے تو یہ میں 12 انچز کر کے میں یہاں سے کر کر لیتی ہوں یہ میں نے سیلور کولر کا دوسرا ریبن لیا ہوا ہے اس کی بھی میزرمنٹ سیم رکھوں گی 12 انچز پہ تو اس کو بھی رکھیں میں اس پہ یہاں سے میں کٹ کر لیتی ہوں 12 انچز کی یہ دونوں ریبن کٹ کر لیا ہے میں نے اب ان کو ایک کے اوپر ایک رکھنا ہے تو میں گولڈن جو ہے اسے سٹریپ کو نیچے رکھوں گی اور سیلور کو اوپر اس کے بعد اس کو میں اچھے سرچز کر لیتی ہوں پہلے آپ چاہہے تو کلر کمبلنیشن چینج کر سکتے ہیں اپنے اکورنگ کلر کا چوز کر دخواہے آپ چاہہے تو یہ جو گولڈن ہے اس کو اب نیچے آ judging گولڈن بھی سکتے ہیں اور سیلور کو نیچے لیکن میں نے اس میں گولڈن کو نیچے اور صرف یہاں کنارے سے یہاں سے میں اسے ٹرینگل شپ میں فولڈ کروں گا یہاں پہ زر ایسا ٹرینگل شپ میں فولڈ کرنے کے بعد یہاں سے میں اسے راؤنڈ کروں گی دو تین بار یہ دو تین راؤنڈ کر دیا میں نے اس کو فولڈ اس کے بعد کیا کریں گے سیم کر لگا تھریٹ لینا ہے پھر اس کو ہم یہاں سے اسے فکس کر دیں گے ہرلل کی ساہتہ سے تاکہ یہ کھولے نہیں اس کو دو سے تین بار میں ایسے کر کے یہاں سے اسے فکس کر دوں گی اب چاہے تو گلو گنز کا یوز بھی کر سکتے ہیں اسے یہاں میں نے اٹیش کر دیا ہے اب آپ کو آگے کا پتاتے ہوں کیسے کرنا ہے اس کو ہم یہاں سے جرح سے راؤنڈ سائیڈ کرتے ہوئے فولڈ کریں گے ریبن کو یہاں سے میں پیچھے سائیڈ کو ٹرن کروں گے ہلکا سا یہ ٹرینگل شیپ ہی بنتا جائے گا تو یہاں سے میں اسے ہلکا سا ٹرن کر کے پھر راؤنڈ کروں گی ٹرن 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 میں نے اس روز کی ٹوٹوریل اپنے پریویس ویڈیو میں بنا کی تکھائی تھی آپ وہاں سے اسے فولو کر سکتے ہیں اس میں میں نے اچھے اسے بتایا ہوا ہے تو آپ وہاں سے سیپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیچ اسے سبسکرائب کریں پیچھے ٹرن کرنے کے بعد سے میں دو تین بارچ سلائی پیٹلز کو سٹچ کروں گی تاکہ یہ کھولے نہیں پیچھے ٹرن پیچھے ٹرن اگر آپ کو اس ویڈیو سے ریلیڈر کچھ پروملوں ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیں کیونکہ یہ روز تھا بڑا ہے اس کے لئے ہم اسے پہ اسے سٹچ کریں گے ورنہ یہ کھول جائے گا تو اس کو اس کی جو پیٹلز ہیں نیچے سائیڈ کی اسے میں ایکس کے ساتھے کر کے اٹیش کر دیتی ہوں تاکہ یہ اس کی پیٹلز کھولیں نہیں پھر ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر سے اسے ہم ٹرن کریں گے پھر راؤن بس ایسا ہی کرنا ہے اور کچھ اس میں ہے نہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کریں دیکھنے میں بہت ہی بیوٹیفل لگتا ہے یہ ان کا بیوز ہیر سیج جو ہوتی ہیں جو ہیر پین ہوتی ہیں ہیر پین ہوتی ہیں ہیر بیند وگر ہوتے ہیں ان پر آپ اسے اٹیش کر کے لگا سکتے ہیں بہت ہی پیار لگتے ہیں یہ پوری پیٹلز کو میں نے کر دیا ہے یہ ذرا سا بھاگی اس کو بھی ہم میں کر لیتی ہوں ٹرن پھر راؤن اس کے بعد اس کے جو ختم ہونے کو یہ جو لاس بس تھا اس یہاں پہ اسے ہلکا سا ٹرن کر کے پھر اسے سٹیچ کر دیں گے ہم تو میں اسے پہلے اچھے سے اس کو بٹھاتی ہوں تاکہ یہ ادھا دنا ہو اس کو میں اچھے سے اجاز کر لیتی ہوں پہلے یہ اجاز کر لیا ہے میں نے اب اسے نیڈل کی ساعت سے اسے یہاں سے اسے فکس کر دوں گی تو اس کی پیٹلز کو ایک کے ساتھ ایک اچھے سے اٹیش کر کے اس میں نیڈل سے پھر سے میں سٹیچ کروں گی تو اسے میں کر لیتی ہوں اب بھی اسے دھیان سے ہی کریں یہ کھولنی نہیں چاہیے بس آپ چاہے تو یہاں سائیڈ ڈلو گن کا یوز کر سکتے ہیں یہ اس کے سارے پیٹلز کو میں نے جوائن کر دیا ہے اب میں آپ کو یہ ایکسٹرہ ہی کر دیتی ہوں کٹ کر دیتی ہوں کٹ کرنے کے بعد اس کا میں آپ کو فائن لک تکھاتی ہوں یہ میرا ڈیون روز بن کے تیار ہوگے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی بیوٹیفول ہے میں نے اسے two colors بنایا میں نے اسے golden and silver آپ چاہے تو کسی بھی color کا یوز کر سکتے ہیں اس کا یوز آپ بہت سہی ہے اس کے use in decorative material میں آپ کا اس کا use کر سکتے ہیں hope یہ آپ کو آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھی لگی ہو تو please like share and subscribe کرنا نہ بھی لیں thanks for watching thank you